جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سٹوڈنٹس آج نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر خدمات ہوں اور سب سے پہلے ہم آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ جو نئے سلیبس جو سمارٹ سلیبس ہے گورنمنٹ کی طرف سے اس کے مطابق جو ہے نئی آپ کو بتایا جائیں گے نمیریکل کرتے ہیں ہم کلاس نائن کے اور کلاس نائن میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے چپٹر نمبر ون ہے فیزیکس کا تو چپٹر نمبر ون کی نمیریکل اکارڈنگ ٹو دہ سمارٹ سلیبس اس کو انسول کرتے ہیں تو جی سب سے پہلے ہمارے جو قویسٹن ہے 1.1 ایکسپرز فالنگ کیونٹیٹیز یوزنگ پریفکس سو فرسٹ افال ہمیں اس چیز کا پتا ہونا چاہیے کہ پریفکس کیا ہوتے ہیں جو پریفکس ہمیں پتا ہے کہ یہ جو پریفکس ہوتے ہیں یہ ورڈز اور لیٹرز ہوتے ہیں جو ایڈ کیے جاتے ہیں کسی بھی ایسا سسٹم ایسا یونٹ سے پہلے انہی کے دو ورڈز اور لیٹرز ایڈڈ بفور در ایسا یونٹس جس لائک ہمارے پاس ہو جاتے ہیں کلو میگا گیا گا ٹھیک ہے تو ان کو سول کرتے ہیں سمپل سے پریفکس ہمارے پاس ہے چیف فائیو ایک وان ٹو تھری فور ففٹی تھاؤزنڈ ہو جائے گا اور یہ گراہ مل گیا تو اس کو ہم ایسا پریفکس جو ہے وہ ہم لکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کو اگر ہم لکھیں گے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا فائیو n2 ہمارے پاس 10 raise to power sorry 305 n2 10 raise to power 3 گیرام اوکی اب ہم ہمیں بتا ہے کہ جو 10 raise to power 3 گیرام ہے وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں 1 kg کے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ 1000 ہی ہے تو اس کی جگہ گا اب ہم یہ پوٹ کر دیں گے یعنی کہ یہ آپ کے پاس بن جائے گا that is equal to 5 kg ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو لکھ دیا 5 kg تو یہ ہمارے پاس ہے تو اس کو بی پارٹ اگر آپ دیکھیں تو بی پارٹ کے اندر ہمارے پاس جو ہے ہے وہ یہ ہے کہ اسی طرح سے different questions ہیں اب یہ 2 ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ 60 وہ لکھے ہوئے ہیں تو اس کو solve کرتے ہیں 1 2 3 4 5 6 تو اس کو کیسے solve کریں گے اس کو اسی طرح سے ہم convert کرتے ہیں 6 zeros ہیں اور یہ اس کا جو ساتھ unit given ہے وہ W اس کو ہم وارٹ بولتے ہیں وہ لکھ دیا اب 2 into 10 raise to power 6 یہ وارٹ ہو گیا اب 10 raise to power 6 یہ basically mega کو represent کر رہا ہوتا ہے mega جس کو capital M سے represent کریں گے تو یہ بیٹا ہو جائے گا 2 megawatt کیونکہ جو میگا ہوتے ہیں وہ 10 raise to power 6 کو represent کرتے ہیں میگا ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ different questions ہیں اس کو solve کر سکتے ہیں next ہمارے پاس questions ہے 52 into یہ سی پارٹ ہے ہمارے پاس 52 into 10 raise to power minus 10 kg ٹھیک ہے اب بیٹے یہ minus میں ہمارے پاس c question given ہے اس کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کلو گرام میں given ہے اب یہ کلو گرام میں given ہے اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو 10 raise to power 10 raise to power 3 گرام ہے وہ that is equal to 1 kg کے ہے وہ 1 kg کے equal ہے تو اگر آپ یہاں پر لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ 52 into 10 raise to power minus 10 اور جو kg لکھ ہے یہاں پر آپ لکھ دیں گے 10 raise to power 3 اور 7 unit change ہو جائے گا چونکہ گرام ہو جائے گا اب یہ بیٹے یہ ہمارے پاس بنے گا یہ 10 raise to power minus 10 ہے اور یہ 10 raise to power 3 ہے اس کو جب ہم solve کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا minus 7 کا بن جاتا ہے یہ بن جائے گا 52 into 10 raise to power minus 7 اور 7 آپ گرام لگا دیں گے اوکے اب یہ minus میں جو ہے یہاں پر ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ 52 جو ہے اگر آپ اس کو دیکھیں کہ آپ یہ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں ایک دفعہ minus 6 لکھ دو اور ایک دفعہ minus 1 لکھ دو گرام یہ اس لئے لکھا ہے minus 6 میں اس لئے یہاں پر لکھ رہا ہوں کیونکہ یہ جو 10 raise to power minus 6 ہوتا ہے مائنس کا جو ہوتا ہے وہ مایکرو ایک اقل ہوتا ہے اس کو میو سے ظاہر کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جو پلس میں ہوتا ہے وہ میگا میں ہوتا ہے تو اس لئے میں اس کو سپلٹ کر دیا اب یہ minus 1 ہے تو یہ یہاں پر آ جائے گا پوائنٹ کی شکل یہاں اختیار کر لے گا تو یہ 5.2 آ جائے گا into 10 raise to minus 6 گرام آ گیا اب minus 6 کو ہم ختم کریں گے تو یہ بیٹا جی ہمارے پاس آ جائے گا 5.2 اور یہ مایکرو آ جائے گا اور ساتھ گرام آ جائے گا تو اس طرح سے یہ 5.2 مایکرو گرام آ جائے گا ٹھیک ہے نیکس ہمارے پاس جو ڈی پوٹ ہے اس کا ہم اس کو دیکھتے ہیں ڈی پوٹ کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ 225 into 10 raise to minus 8 ہے 225 into 10 raise to minus 8 اور ساتھ اس کے جو یونٹ ہے وہ سیکنڈ میں گیون ہے تو اس کو ہم نے سیکنڈ میں لے گیا اوکے اب ہم اس کو کیسے کریں گے جی اس کو اسی طرح سے ہم کر دیں گے 225 ہے اور ہمارے پاس یہ سیکنڈ ہے تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے اس کو سکس کا جو ہے نا وہ مایکرو میں ہم کریں تو مایکرو میں ہمیں پتہ ہے کہ 10 raise to minus 6 بجے گا تو مایکرو بنے گا تو اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں 225 into 10 raise to minus 2 اس کو سیکنڈ کر دو اور اسی میں سے minus 6 کر دو سیکنڈ یہ اس لیے کر رہے ہیں minus 6 کو separate کہ جو مایکرو ہے وہ 10 raise to minus 6 ہوتا ہے تو اس کو break down کر دیا ہم نے اس کے part میں convert کر دیا اور اگر آپ اس کو جو ہے add up کریں گے تو یہ minus 2 اور minus 6 add up ہو جائیں گے power تو minus 8 بن جائے گا ٹھیک ہے اب یہ جو minus 2 ہے یہ ہمارے پاس جو ہے نا آپ کو پتہ ہے جیسے ہم نے ابھی وہاں پہ اوپر کی ہے minus 1 تو یہ point کی شکل میں اس میں convert کرتے ہیں تو یہ بنت ہے 2.25 into 10 raise to minus 6 سیکنڈ آ جائے گا اب minus 6 کی جگہ آپ مایکرو لگا دیں تو دین ہمارے پاس یہ بن جائے گا 2.25 into 10 raise to power جو ہے ہمارے پاس وہ بن جائے گا سوری ٹین رسپور نہیں یہ مانے 6 کی جگہ نا ہم نے مایکرو پڑکے ہیں تو اس کو میو لگ دیں گے اور ساتھ سیکنڈ لگ دیں گے تو 2.25 مایکرو سیکنڈ یہ ہمارا آنسر ہے تو یہ question ختم ہو جاتا ہے ہمارے پاس اس کے بعد ہمارے پاس جو ہمارے پاس جو next questions according to the smart syllabus وہ 1.4 ہے ابھی 1.4 میں کیا کرنا ہے rewrite the following in the standard form کہ ہمارے پاس جو نیچے given ہیں اس کو standard form ہم نے convert کرنا ہے وہ کیسے کریں گے standard form کے اندر پاس جاتا ہے first of all question میں یہ part کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گی 11,6,8 into 10 raised to minus 27 first of all ہمیں یہ پتا ہونے چاہے کہ standard form ہے کیا standard form میں کیسے اس کو ہمارے پاس کریں گے دیکھیں standard form یہ ہے کہ ایک تو 10 raised to power جو کہ already ہے اور اس کے سب سے important جو آپ نشانی کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے جو first non zero digit ہے جو کہ یہاں پہ one ہے اس کے بعد آپ نے point کو لگانا ہے decimal point کو آپ نے لکھنا ہے تو first non zero digit one ہے تو اس کے بعد ہم لکھیں گے تو اب یہ کیسے کرے گے ہم اس کو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس 11,6,8 ہے اس کو ہم standard form میں جب ہم convert کریں گے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا جی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے یہاں پر ہمارے پاس جو ہے نا یہ point جو ہے نا وہ ادھر آ جائے تو point ادھر کب آ جائے گا ہمارے پاس اس کو کرنے کے لئے ہم اس طرح کرتے ہیں کہ یہ minus 27 ہے 10 raised for minus 27 اور minus میں آپ کو پتہ ہے کہ اس کو ہم کتنے digits یہاں پر convert کروائیں گے یعنی one two three تو اس کو break down کر دیتے ہیں تو یہ بن جائے گا one one six eight into 10 raised for minus three تو باقی اس میں سے کیا بجائے گا 10 raised for minus 24 تو وہ یہ 24 آ جائے گا ہمارے پاس یہ 24 آ گیا ٹھیک ہے اب یہ 3 ہم نے اس لئے کیا کہ یہ فرسٹ ناندھر ڈیجٹس کے بعد نا ہم نے پوائنٹ پر لے کر آنا ہے تو یہ one two three اس لئے میں نے 10 raised for 3 کو separate کر دیا ہے تو بیٹا یہ پوائنٹ ہیدھر آ جائے گا تو یہ بن جائے گا one point one six eight into 10 raised for minus 24 تو یہ سٹندر فارم میں ہے یہ جو جو فرسٹ ناندھر ڈیجٹس ہے اس کے بعد پوائنٹ کو ہانا چاہیے ٹھیک ہے یہ سٹندر فارم میں آ جاتی ہے اسی طرح سے اور questions انسی سے related ہیں just like the part جو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ 32 into 10 raised to 4 ہمارے پاس جو ہے وہ 5 ہے اب 32 32 into 10 raised to power پلس کا 5 ہے اب 32 plus 5 کو جو ہے ہم اس طرح سے convert کر لیں گے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ہم چاہتے ہیں کہ یہ 3 اور 2 کے جو کہ فرسٹ ناندھر ڈیجٹس جہاں پہ یہ 3 ہے یعنی کہ point کو ہم نے یہاں پہ لے کے آنا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے point کو لے آنے کے لئے سمپل سی بات ہے کہ آپ آپ کو ادھر بھی 10 سے آپ ڈیوائیڈ کر دیں ادھر بھی 10 سے ڈیوائیڈ کر دیں آپ ملٹی بلا سوری کر دیں ادھر ڈیوائیڈ کر دیں گے تو جب 32 divided 10 ہوگا تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا 3.2 بن جائے گا اور یہ پاور 1 ہے تو یہ ہو جائے گا 10 raised to power 6 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کو جو decimal point ہے ہم اس کو یہاں پر لکھ سکتے ہیں similarly ہمارے پاس جو next questions ہیں وہ بھی اسی سے related ہیں میں ڈی پارڈ کر کے دیتا ہوں آپ کو ڈی پارڈ بیٹا دیکھئے گا ڈی پارڈ کے اندر ہمارے پاس جو ہے 0.02 0.02 into 10 raised to power minus 6 sorry 10 raised to power minus 8 10 raised to power minus 8 اب اس کو standard form میں ہم کیسے convert کریں گے آپ دیکھیں first 9 zero digits 2 ہے ٹھیک ہے یہ 0 ہے 9 zero نہیں ہے تو یہ 2 ہے یعنی کہ یہ point کو جو ہے ہم نے یہاں پہ لے کے آنا ہے تو اس کے لئے جب ہم اس کو یہاں پہ لے کے آتے ہیں تو اس کے لئے پتہ ہے left to right جا رہے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کتنے ڈیجٹس جمپ کر رہے ہیں 2 ڈیجٹس to 10 raised to power minus 2 ہم اس کے ساتھ multiply کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا 2.0 into 10 raised to power minus 8 into 10 raised to power minus 2 تو یہ overall بن جائے گا 2.0 10 raised to power minus 10 ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ questions ہیں اسی طرح سے آپ جو next question ہیں ان کو بھی ہم solid کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس 1.4 question تھا اچھا جی next question ہے اسی chapter کا جو ہے وہ ہے ہمارے پاس 1.5 question number 1.5 تو question number 1.5 کے اندر ہمارے پاس کیا ہے جی write the following quantity in the standard form same question ہے ہمارے پاس standard form میں ہم نے لیکھنا ہے اس کو یہ ہمارے پاس جی first of all جو ہے first question ہے what 64 hundred 64 kilometer 64 کلومیٹر کو جو ہے ہم نے standard form convert کرنا ہے تو بیٹا یہاں پہ ایک چیز تو آپ یہ دیکھ لیں کہ standard form میں وہی فارمولا ہے کسی بھی نمبر کا جو ڈیسیمل پوائنٹ ہوتا ہے نا وہ رائٹ موسٹ سائٹ پہ ہوتا ہے یہاں پہ ہوتا ہے تو یہاں پہ ہے اس کو ہم نے جمپ کروا کے یہاں پہ لے کے آنا ہے تو کتنے ڈیجٹس ہم جمپ کر رہے ہیں جمپ کر رہے ہیں تو بیٹا یہ ہو جائے گا سکس پوائنٹ فور اور زیرو کو اپنا لکھیں تو سکس پوائنٹ فور کے بعد انٹو ٹین ریس ٹو پاور رائٹ ٹو آپ دیکھیں رائٹ سے لیپٹ کی طرف جا رہے ہیں ایک فرمولی ڈیویلپ کر لیتے ہیں ہم رائٹ سے لیپٹ کی طرف جائیں گے تو جیتنے ڈیجٹس ہوں گے تو رائٹ ٹو لیپٹ والا پلس 3 آ جائے گا تو سکس پنٹ فور انٹو ٹین ریس ٹو پلس 3 اور ساتھ اس کا جو پراپر یونٹ ہے کلومیٹر لگا دیں گے اوکے نیکس ہمارے پاس ہے بی پارٹ بی پارٹ کے اندر ہمارے پاس ہے 3 8 اور 3 8 0 ہمارے پاس ٹریپل ڈیرو اور یہ بھی کلومیٹر ہے اس کو بھی ہمارے سٹینڈر فارم میں کنورڈ کرنا ہے تو سٹینڈر فارم میں کیسے کنورڈ کر رہیں گے سیم فارول ہم نے اپلائی کرنا ہے اور یہ ہمارے پاس پوائنٹ ادھر ہے اس کو ہمارے جمپ کروانے اس طرف لے کے آنا ہے تو جب اس طرف لے کے آئیں گے تو یہ فرسٹ نارڈ دیو ڈیجٹس جو کہ 3 ہے اب یہ بن جائے گا 3.8 باقی 0 لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو کتنے ڈیجٹس جمپ کیا ہے 1 2 3 4 5 اور آپ کہاں سے جا رہے ہیں رائٹ سے لیفٹ کی طرف جا رہے ہیں تو بیٹے یہ ہو جائے گا ٹین ریس ٹو پاور 1 2 3 4 5 اور ساتھ میں اس کا یونٹ کلومیٹر آ جائے گا اسی طرح سے یہ ہمارے پاس نیکس کسٹن ہیں ایک کوئیزن پاٹسی کرتے ہم پاٹسی کے اندر بھی یہ سیم جو ہے میٹھر اڈاپٹ کیا جا رہا ہے اس میں جو زیروز ہیں ہمارے پاس وہ ہیں ہمارے پاس ایٹھ زیروز ہیں 3 لکھنا ہے اور اس کے بعد ایٹھ زیروز لگا دینی ہے 2 3 4 5 6 7 اور 8 ٹھیک ہے اور ساتھ اس کا جو یونٹ گیون ہے وہ میٹر پر سیکنڈ یہ جی میٹر پر سیکنڈ یہ بیسیکل سپیڈ آف لائٹ ہے 3 & 2 10 ریس ٹو پاور ایٹھ اوکے ہم نے اب اس کو سٹنڈر میں کنورڈ کرنا ہے تو یہ پوائنٹ ادھر ہے تو یہ اس کو جمپ کروائیں گے اس طرف لے کی آئیں گے فرسٹ نان دیو ڈیجٹس کے بعد یہ 3.0 لگ دیں آپ 10 ریس ٹو پاور آپ پلس کا ایٹھ لگ دیں گے بکاز آپ کہاں سے موگ کر رہے ہیں رائٹ ٹو لیفٹ کی طرف جا رہے ہیں تو اس وقت آپ پلس لگتے ہیں ساتھ آپ لگ دیں میٹر پر سیکنڈ کا اوکے اس کا ڈی پارٹ جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو ڈی پارٹ کے اندر بیٹا ہمارے پاس یہ ہے کہ سیکنڈز in a day this is most important کہ ہم نے فائنڈ کرنے ہیں سیکنڈز ایک دن میں کتنے سیکنڈز ہوتے ہیں in a day ٹھیک ہے ایک دن میں ٹوٹل میں سیکنڈز کو کلکلیٹ کرنا ہے تو اس کے لئے ایک ترتیب یہ ہے کہ ٹوٹل میں پتہ ہے one day count ہوتا ہے one night plus one day ٹوٹل ہمارے پاس 24 hours ہوتے ہیں تو 24 hours ہوتے ہیں 60 minutes ہوتے ہیں one hour میں اور one minute میں کتنے سیکنڈز ہوتے ہیں وہ 60 ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹوٹل ہوتے ہیں ٹوٹل ہوتے ہیں ٹوٹل ہوتے ہیں بلکہ اس کو ہم نے کس میں کنورٹ کر دینا ہے سٹینڈر میں کنورٹ کرنا ہے سیم پروسیجر کو اڈاپٹ کرنا ہے ہم نے تو پوائنٹ کو اس طرح ہم نے لے کے آنا ہے جو کہ یہاں پر exist کر رہا ہے تو یہ بیٹا بن جائے گا ہمارے پاس 8.64 اور 0 کو نہیں لکھا کرتے اور یہ ہو جائے گا 10 ریسٹ پور 1 2 3 پلس کا 4 اور 7 میں 2 آ جائے گا ٹھیک ہے تو بیٹا اس طرح سے ہمارے جو یہ questions ہیں وہ complete ہوتے ہیں نیکس جو ہمارے پاس ہے question number ہے وہ ہمارے پاس question number ہے 1.6 کا 1.6 کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں 1.6 کے اندر ہمارے پاس جو question ہے وہ ہے On closing the jaws of vernier calipers اب یہ vernier calipers سے related ہے question number 1.6 on closing the jaws of a vernier calipers jaws کو close کر رہے ہیں zero of the vernier scale is on the right to its main scale vernier scale جو movable scale ہوتی ہے such that the fourth devian of the vernier scale coincides with one of the main scale devian find its zero error and zero corrections دیکھیں جی zero error کیسے نکالا جاتا ہے جو سب سے پہلے ہم اگر کرتے ہیں zero error کی بات کرتے ہیں zero error بیٹا جی ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ جو لائن vernier scale کی اور main scale کی coincide کر رہی ہے وہ fourth line ٹھیک ہے کونسی لائن ہے fourth line coincide کر رہی ہے اور least count of vernier caliper ہمارے پاس کتنا ہے جی جس کو LC کہہ سکتے ہیں centimeter میں لکھیں گے تو بیٹا جی وہ ہمارے پاس ہے zero point zero one centimeter میں ٹھیک ہے جو least counts ہو least count کو آپ multiply کر لیں جو line coincident ہے ان کی 4 ہیں تو آپ کے پاس آ جائے گا zero error جو کہ ہے zero point zero one multiply by 4 اور اس کا جو ہمارے پاس answer آتا ہے وہ ہے zero point zero four اور ساتھ میں آ جائے گا centimeter آ جائے گا ٹھیک ہے zero point zero four centimeter میٹر تو اس طرح سے ہم نے اس کو لکھ دیا اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ zero correction کیسے کرنی ہے جی zero correction جو ہم کریں گے جس کو اب zc کہہ سکتے ہیں کہ اب کیونکہ right side پہ ہے اتنا اس کے اندر اضافہ ہو گیا ہے تو اس میں سے سبٹریکٹ کر دیں گے تو آپ لکھ دیں گے minus zero point zero four ٹھیک ہے تو یہ جو zero error اس میں سے یہ سبٹریکٹ کرنے سے ہمارے پاس آجاتا ہے اوکے بیٹا ہمارے پاس question number one point eight اسی ہی چپٹر کا one point eight اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ significant figures نکالنے ہم نے ٹھیک ہے ہمارے پاس a pot ہے یہ بہت سیمپل سا question ہے جس بتانا ہے ہم نے ہمارے پاس یہ a pot میں three point double zero double six میٹر ہے اس میں significant figures کیا ہو جائیں گے ہمارے پاس sorry ہم نے یہ بتانے ہیں کہ which of the following quantities have three significant figures ٹھیک ہے ہم نے وہ quantities بتانے ہیں جس کے three significant figures ہوں پیٹا اس کے جو significant figures ہوں گے کیونکہ zero کو include کرتے ہیں جب two non zero between آجاتا ہے تو اس طرح سے یہ ہو جائے گا one two three four five تو اس کے اندر ہمارے پاس جو ہیں وہ five significant figures ہیں تو یہ ہمارا آنسر نہیں ہو سکتا ہم نے کہا کہ جن کے تین ہوں گے significant figures وہ ہمارے آنسر ہوگا اوکے اب بی پارٹ کو دیکھتے ہیں بی پارٹ کے اندر ہمارے پاس کیا ہے بی پارٹ میں ہمارے پاس value given has zero point zero zero three zero nine اور ساتھ یونٹ بھی جو given ہے وہ بھی لکھ لیں آپ اوکے اب اس میں دیکھیں یہ جو zeros آ رہی ہیں نا ان کو شامل نہیں کریں گے significant figures میں تو یہ ہو جائیں گی zero ہے یہ سنٹر میں جو آ رہی ہے تو one two three تو ٹوٹل اس کے اندر three significant figures ہیں ایک تو یہ آنسر ہو گیا ہمارا بی it's okay then ہم سی کو دیکھتے ہیں کہ سی کے اندر ہمارے پاس کیا ہے سی کے اندر یہ ہے کہ five point zero five into ten raised four minus twenty seven اور ساتھ میں لکھ دیا کلو گرم اب دیکھیں significant figures کے اندر کبھی بھی ہم یہ جو ten raised to power میں ہوتا ہے اس کو ہم count نہیں کرتے اس کو ہم excreed کر دیتے ہیں نکال دیتے ہیں اب جو significant figures count کریں گے تو وہ ہو جائے گا one two three تو یہ three significant figures بن جاتے ہیں تو اس طرح سے ہمارے پاس ایک بی آنسر صحیح ہے ہمارا ایک سی آنسر صحیح ہے اور دی میں بھی ہم چیک کر لیتے ہیں دی کیا آپشنز ہیں جی three point sorry three zero one point zero تو اس میں بیٹا four significant figures ہو جائیں گے تو ہمارا جو آنسر ہوا وہ بی اور سی ہو گیا تو last question ہمارے پاس اس chapter کا وہ جی one point nine تو یہ بھی same questions ہیں ہم نے بتانے ہیں کہ one point nine کے اندر ہمارے پاس یہ part میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہم نے بتانا ہے کہ اس کے total significant figures کتنے ہیں just like one point zero zero nine میٹر ہے تو zero between ہے کہ ناندیرو کے تو one two three four اس میں بیٹا four significant figures آ جاتے ہیں جس بتانا ہے آپ نے ٹھیک ہے اور بی میں کتنے ہو جائیں گے ہمارے پاس اگر ہم بی میں دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہو جائیں گے zero point zero zero four five zero kilogram جو unit given وہ لگ دیں تو بھٹا اب اس کے significant figures کیا ہو جائیں گے ہم یہ جو پہلے zero آرین کو کاؤنٹ نہیں کریں گے اس کے بعد یہ zero کاؤنٹ ہو جائے گی تو بھٹا اس میں three significant figures آ جاتے ہیں ٹھیک ہے ایس ایف لگ دیں significant figures اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہو جائے گا سی پارٹ ہے سی پارٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس بنتا ہے one point double one point six six into ten raised to power minus twenty seven اور اس کے اندر میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو ten raised to power شامل نہیں کریں گے تو یہ total ہمارے پاس three significant figures بن جاتے ہیں تو بیٹا اس طرح سے ہم نے total significant figures کی تعداد کو ہم نے بتانا ہے تو یہ ہمارا جو first chapter وہ complete ہوتا ہے اب ہم next chapter جو second chapter اس کی طرف move کرتے ہیں موسیقی